موسیقی 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 ملنشاrico موسیقی موسیقی دونوں سائٹ سے آپ اس کو اچھی طرح ایسے سراغ کر دیئے سراغ یہ دیکھیں اس میں ہم نے سارے سراغ کر دیا فوق کی مدد سے اب اس میں مسالے ہیٹ کریں گے پہلے اس پہ تھوڑا سا نمک لگائیں گے اس طرح اور اس کو اچھی طرح مسل میں ایسے ہم آپ کو اس کو گھر میں آسان طریقے سے بنانا سکھائیں گے اس کو ہم پتیلے میں بھیک کریں گے اب یہ سارے مسالے مکس کر کے اس پہ ایڈ کریں گے یہ تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ تندوری مسال ہے یہ ایملی کا پیسٹ ہے اس کو چھان لیں کیونکہ اس میں گھر لیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں رکھتی کریں یہ تقریباً دو چمچ ہم نے یہ بھی ایڈ کی ہے اس میں اور یہ دو چمچ دہی ہے یہ تھوڑا سا سرکہ ایڈ کریں اس میں یہ بھی تقریباً دو چمچ ہم نے ایڈ کیا تھا اس سب کو اچھی طرح مکس کریں یہ مکسٹر تیار ہو گیا اب اس کو اچھی طرح اس پہ اپلائی کریں تاکہ یہ جو اس میں ہم نے سراہ کی ہیں فوق کی مدد سے وہ اندر تک مسالہ اس میں چلا جائے اس کو تھوڑی دیر ایسے مسالتے جانا ہے تاکہ وہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے چاروں طرف اچھی طرح یہ مسالہ آپ دلگا دیں اور اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے اپنے فریج میں تاکہ یہ اچھی طرح اس میں ذائقہ چلا جائے مسالوں کا پھر آپ صوبہ کو اس کو پتیلے میں بیگ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ہمارے چینل پہ ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور جو ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے ضرور لائک کیا کریں یہ سارا مسالہ اس پر نگا دیں مسالہ اس کو لگ گیا اب ہم اس کو اوور نائٹ اس کو فریج میں رکھتیں گے میری نیشن کیلئے آپ بھی اسی طرح کیجئے گا تو یہ پھر اچھی طرح اندر تک گل بھی جائے گی اور مسالہ اس میں جیسا بھوجائیں گے اچھی طرح یہ ران ہم نے اوور نائٹ میری نیشن کیلئے رکھی ہوئی تھی اب ہم اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بڑا پتیلے اس میں یہ بڑے سٹون ہے جو آپ گرم کر لیں اس کو پتیلے کو جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آکھ لیں اس کو اور ہلکی آنچ پہ تین چار گھنٹے چھوڑ دیں اس میں یہ سٹین میں پھنک جائے گا اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل ہے اس کے اندر رکھیں اس کو یہ ہم نے اس کو فائل میں رکھ دیا اب اسی کے برابر دیترے چیز کٹیں گے اور اس کو اچھی طرح ریپ کر لیں اس طرح چاروں طرف سے اور اس کو اچھی طرح ریپ کر لیں اس طرح چاروں طرف سے چاروں طرف سے اس کو بان کا لیتا چاروں طرف سے اس کو بان کا لیتا اب یہ پتیلا کریں موکے مان چھوڑ دیا فرمتے کی لیتا چھوڑ دیا سوڑ دیا ایسے اس کو کور کر راتے چاروں طرف سے تین چار گھنٹے کے لیے تو یہ اس ٹی اے میں خوٹی پاک جائے گی ہماری ران روز ہو رہی ہے در پتیلے میں اور ہم اس کی گارنش کے لیے درائی فروٹ ہے ہمارے پاس مونگ پھلی تھوڑی سی کشمش ہے بادام ہے اسے تھوڑی سی گھی میں فرائی کر لیں آپ یہ ہم اس کی گارنش تیان کر لیں اور تین چار گھنٹے ہو گئے ہم نے دام پہ رکھا ہوا تھا ران کو اب وہ تقریباً پاک گئے ہوگی اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں اسے یہ دیکھیں ہماری ران سٹیم ہو گئی ہے پتیلے میں اور یہ پاک گئی اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پہت اچھی طرح ہی گل گئی ہے اس کے اوپر ہم نے فائل چڑھا دیا تھا اور ہم نے پتیلے میں سٹون رکھ کے اس کو گرم کر لیا تھا اور تین چار گھنٹہ اس کو رکھے ہم نے ہلکی آنچ پہ تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اندر تک پاک گئی ہے یہ آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اگر آپ نے کوئی چھوٹے پیس رکھنے وہ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کے یا بیف کے جو بھی آپ رکھنا چاہے اب ہم اس کو گرنش کریں یہ ہمارے پاس روست ہوئی ہے بادام ہے کشمش ہے موم تھلی ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں اور آپ اس کو نان کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ سابق کر سکتے ہیں یا آپ گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں بہت آپ کو مزا آئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی تو لائٹ کر دیا کریں اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں ہماری چینل کو یہ ہماری سجی ران تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے پتیلے میں بیک کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں بتائیے آپ کو کیسی لگی ہے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ